السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کھوکوی تلی آج ہم بنائیں گے ٹی کینک یہ دیکھیں کتنا زبردست ٹی کینک ہے آپ اس کو آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور بزار سے یا بیکری سے بہتر بنائیں گھر میں انشاءاللہ کوئی ضروری سے پسند آئے گی ویڈاوٹ اوون ویڈاوٹ بٹر پیپر اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں سوفٹ سا اور مزے کا ٹی کینک بناتے ہیں یہاں پر ہم نے تین انڈوں کی زردیاں لی ہیں سفیدی کو ہم نے علاق کر لیا ہے اب ان کے اندر ہم سکس ٹی سپون کوکنگ وائل ڈالیں گے ہم نے آپ کے لئے آسانی کے لئے یہ دیکھیں یہ والا چمچ استعمال کیا ہے تاکہ آپ وہ آسانی سے سمجھ آ جائے اور کینک میں ایک دم پرفیکٹ وائل میدہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب اس کے اندر ہم تین ٹی سپون دودھ ڈالیں گے ایک دم پرفیکٹ ایک دم اچھی طرح بلکل ریسی بھی کو فالو کریں انشاءاللہ بہت زبردست کیک بنے گا سب چیزیں ہمیں روم ٹیپریچر پر یوز کرنی ہے ون ٹی سپون ونیلہ ایسنس ڈالیں گے اس میں اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پر ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ہارف ٹی سپون بیگنگ پاورڈر شامل کریں گے اور اس کی طرح مکس کریں گے ہم نے یہاں پر پیسیوی چینی لیا ہے ٹین ٹی سپون یعنی کہ آئسنگ شگر یہ سمپل چینی ہے اس کو ہم نے پیس لیا ہے یہاں پر ہم نے تین انڈوں کی سفیدیاں لیا ہے زردیوں کو ہمیں الگ کر لیا تھا پہلے ہم نے زردیوں کا پروسس آپ کو دکھا دیا اب ہم سفیدیوں کو بیٹ کریں گے جب تک یہ ڈبل سائز میں نہ ہو جائیں اور فلفی ہو جائیں ایک دم فومی ہماری جو سفیدیاں وہ ایک دم فومی ہو گئی ہیں اب ان کے اندر جو ہماری چینی تھی وہ شامل کریں گے اور اس چینی ہمیشہ پیسی بھی استعمال کرنی ہے کیونکہ یہ اچھی طرح حل ہو جاتی ہے اس کو بیٹ کرتے جائیں میڈیوم سپیڈ پہ اب اس کے اندر جو ہماری زردیاں اس کا مکسر تھا وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کریں گے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے اب جو ہمارے ڈرائنگ گیڈنٹس سے وہ شامل کریں گے جو ہمارا میڈا اور ویگنگ پاورڈر تھا اب اس کی ہم فولڈنگ کریں گے بلکل ہلکیات سے اس پیچولا کی مدد سے کرنی ہے کیک کا بیٹر تیار ہے اب کیک مولڈ کے اندر جو ہمارا کیک کا بیٹر ہے وہ ڈال دیں گے اور ہم ویڈاوٹ بیٹر پیپر بنا رہے ہیں تو ہم نے مولڈ کے اندر میڈا ڈسٹ کر لیا ہے اور وائل سے گریز کر لیا ہے اس سے آپ کا کھینک بلکل بھی نہیں چپکے گا اور آرام سے نکل جائے گا کوئی بیٹر پیپر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سارا بیٹر ڈال دیں بلکل بھی ضائع نہیں ہونے چاہیے تھوڑا سا اس کو ٹیپ کریں گے پتیلے کو ہم نے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا ہے ہائی فلیم کے اوپر اب جاری سٹینڈ کے اوپر جو ہمارا کیک کا مولڈ ہے اس کو رکھ دیں گے اور پندر 45 منٹ کے لیے لو فلیم پر بیک کریں گے تقریبا 45 منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کریں گے فوک کی مدد سے یہ دیکھیں الحمدللہ کیک کتنی اچھی طرح بیگ ہوا ہے اب کیک کو ہم تھنڈا کر لیں گے کیک ہمارا اچھی طرح تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے نکل گیا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے ابھی آپ کو اس کے سلائسز تیار کر لیں گے جب تب چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نئے ہیں تو اور ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارا ٹی ایک تیار ہے ویڈاوٹ اوون اور ویڈاوٹ بٹر پیپر بہت زیادہ آسان ہے اس کو بنانا گرم ہے بیکری سے زیادہ بہتر آپ انشاءاللہ ضرور پرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ شام کی چائے کے ساتھ کھائیں اور ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں دعاوں میں آدھ رہے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ